اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ہو فلی آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اچھا میں نا آج کی تھی لوکل مارکٹ ایک دو چھوٹے چھوٹے کام تھے اببا جان کے ڈریس لینے تھے اور اس کے علاوہ بیکری جانا تھا اور ٹیلر کے پاس جانا تھا بس یہی کام تھے میلز کے کپڑوں کا اتنا زیادہ کوئی خاص آئیڈیا تو مجھے نہیں تھا لیکن اببا جان پینڈنگ کر رہے تھے کافی دنوں سے تو میں نے کہا چلو جا کے نہ میں ہی لی آتی ہوں کوٹر میں لیے تھے دو ڈریسز اور دو ہی واشنگ ویر میں ہم نے لیے تھے یہ ساری چیز ایلی کے لیے آئی ہے یہ نان بھی ہے اور یہ بوٹل بھی چلو لی اچھا جی یہ کپڑے وغیرہ تو ہم لوگوں نے لے لیے تھے اور میں نے اپنے ٹیلر کے پاس بھی جانا تھا اور اببا جان کے ٹیلر کو بھی میں نے کہا چلے میں پکڑاتی آتی ہوں پھر اببا کیا آئیں گی سپیشل اپنے کپڑے دینے تو بس یہ ہی ہے ہمارا شہر جو ہے پنڈی بھٹی اس کا لوکل بزار اور ایساچ تو کبھی اتنا شاپنگ کرنے کا نہیں ہوا یہاں سے زیادہ تر میں تو لہوٹ سے یا پھر فیصلہ آباد حفیظ آباد سے زیادہ تر یہ چھوٹی موٹی چیزیں لینی ہوتی ہے وہ ہی لیتے ہیں اچھا یہ میں اببا کے ٹیلر کے پاس آگئے انہیں کپڑے پکڑے ہیں دین اپنے ٹیلر کے پاس کہیں ان سے کچھ کپڑے لینے تھے میں نے وہ ریسیف کی اور پھر یہ میں نے کہا چلے آپ کو میں اپنا جو دہی اور دیسی ہماری لوکل مارکیٹ ہے وہ دکھائے جائے اچھا یہ اس کو کہتے ہیں پوسٹ آفیس بزار آئی تینگ آم مطلب آتی ہوں لیکن اتنا کوئی خاص ہوئی میں بتا رہی تھی اندازہ نہیں ہے پنڈی بھٹیاں چونکہ ایک دہی علاقہ ہے پاس پاس بہت زیادہ گاؤں ہیں تو جو یہاں کی لوکل مارکیٹ ہے نا وہاں پہ بھی ایسی چیزیں میرا نہیں خیال کے بڑے شہر اس سے ملتی ہوں گے جیسے تماکو ہے یہ بان ہے جسے چرپائیاں وغیرہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں یہ چنگیریں تھی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو بڑے شہر یہ بٹن دیکھیں اسپیشلی سٹیل کے دھات کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اور یہ اچار کے لیے عام بھی تھے اور اس کے علاوہ گوڑ مطلب بہت سے ایسی چیزیں جو آپ کو صرف اور صرف لوکل مارکیٹ سے ملتی ہیں اچھا پتہ ہے کیا ہے شاپنگ آپ کہیں سے بھی کرو لیکن آپ کو اپنے ایریا کی ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ رہتے ہونا وہاں کی سپیشل چیز کیا ہے اچھا پنڈی بٹنے کے سپیشل چیز جو ہے نا وہ زین ساز ہے یعنی کہ یہ جو گھوڑوں کے لیے کاٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا یہ بنائی جاتی ہیں ہر مجھے یہ پتہ ہے اچھا اس کے علاوہ پر بیکنگ ہے کچھ تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی پھر مطلب یہ چکن کروانا تھا تھوڑا شامی بنانے تھے اور پھر ہم جی لوکل جو چنچی ہوتی ہے یعنی چاند گھڑی اسی بھی ہم لوگ واپس آئی یہ ہمارے محلے میں اکلوتا کیا ہے ویسے اکلوتا اور یہ چھوٹی اسی گلی جو ہمارے گھر کے راستے کو جاتی ہے زین ہی دے دیکھو زہرہ پاؤں پیشکا بھائی کو دیکھو نا بھائی کو کس نے مارا ہے کس نے مارا بھائی کو میں نہیں چھوڑا چپ کرو بھائی رہے چھوڑا چھوڑا پیشکا چھوڑا چھوڑا پیشکا میں نے اکی اکھ اکھا کیا اور پھر میں نے جی نماز پڑھ کے تو کھانا بھائرہ بنایا ہم جا رہے ہے آئیسکریم کھانے ہی کھیدر ہے کھیا رہے ہو آئسکریم کھانے ہی کھانا بھائی کھانے کے بعد ہم لوگ یہی کھلاوتا کھانے آئیں جو کہ آجکل ہم لوگ کا کھلیز ہے پٹی اپنے گھل کو لیلو چلو پکڑا چلو زہن ایک منو کو یہ امی کی دیکھ لو یہ بڑی آپ کی یہ میری اچھا زہن کو اہدر کو پکڑاو اہدر آپ کیاں کدر ہے یار میں ایک بار بھی دے نہیں یہ لو ایس بھی چلو کلفی کے لیے ڈیلی آنا نا آج کر ہماری روٹین ہی ہو گئی ہے اور اگر آپ لوگ کو میرے ولوگز اچھے لگتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ کو میرے ولوگز اچھے لگ رہے ہیں کوئی چیز اگر نہیں پسند تو وہ بھی بتایا کریں اور بس یہی ریکویسٹ آپ لوگوں سے انشاءاللہ جلد ایک نئے ولوگ کے ساتھ حاضر ہوتی ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ